بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمجکس میں کشامدید ناظرین پاکستان اور انڈیا میں جو ہمارا مسائح ملک ہے اس کے اندر کرونا کے شدید واض جاری ہیں آج کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں انڈیا کے حوالے سے تو ون فیفٹی یعنی ایک لاکھ پچاس آزار کیسیز نئے ایڈمید ہوئے ہیں اور ان کی اگر آپ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں نیٹ کے اوپر اور بی بی سی جو ہے وہ خود یہ ویڈیوز جاری کر رہا ہے ایک بہت پکا ادارہ ہے ناکو شوشل میڈیا کا ادارہ ہے وہ ایک پکی خبر دیتا ہے تو انڈیا کے اندر ڈیڑھ لاکھ جو کیسیز ہیں آج وہ آیا ہیں اور آج ہم صرف اس لیے لوگ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں ان کے کولیکس کچھ پاکستان سے انڈیا گئے ہوئے ہیں ہم نے جو ہلاد ماہ پر دیکھی ہیں وہ ڈسکس کریں گے لوگ صاحب سے اور اس لیے کریں گے کہ ہمارے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس نام کو یا کرونا کی بیماری کو لے کر پیسے کمانا جائے لیے ہیں لوگ صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا کی حالات ہیں لوگ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا دوسرا لوگ صاحب آپ کے پولیکس انڈیا میں موجود ہیں تو انڈیا کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں تھوڑی سی اوڑی رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تمام ناظرین کے لیے ایک بات ہے کہ خدارہ 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 احتیاط کرنی ہے ہم نے ہم سب دیکھتے ہیں انڈیا میں پرسوں تین لاکھ اٹھارہ ہزار کیس آئے ہیں اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ ریپورٹ ہوئے ہیں اس سے درجنوں کیسز اس طرح کی ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں اس سے درجنوں امواد ایسی ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایم بیوئے سے کٹھے کیا کچھ وہ حالات کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا لیکن وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو رابطہ رہتا ہے پتا چلتا ہے وہ جو انڈیا کی صورتحار بتا رہے ہیں ہمیں اس چیز سے جتنا زیادہ ہم خوف کریں آپ سب سے بھی کہہ رہو اور ہم بھی سکھ رہے ہیں جتنا ہم زیادہ خوف کھائیں وہ کم ہے ڈیلی کی اتنی امواد کہ ان کے پاس جو ان کا پرمیشن کا پروپ ہوتا ہے وہ جسے ہم چتا جلانے والا کہتے ہیں وہاں پہ جگہ ختم ہو چکی ہیں وہاں پہ اکسیجن سیلینڈر ختم ہو چکے ہیں بی بی سی آپ نے جیسے ذکر کیا آپ نے اس میں بی بی سی ایک سب سے بڑا ہماروں پروڈکاسٹنگ چینل ہے انہوں نے آج رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ خبر آئی ہے جو ان کے ہیلتھ منسٹر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اکسیجن ختم ہو گئی ہے اب جو اکسیجن ہے وہ صرف انٹینسیف کیل یونٹ کے پیشنٹ آپ کی ناظرین کے لیے آسان کہ جو آئی سیو والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بلکل ٹرمینل سٹیج والے ان کے لیے وہ صرف اکسیجن بتائی جاتی ہے اس بات سے ہمیں صورتحال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی نازل صورتحال ہے اور کتنی ایک ذمہ دار شہری ذمہ دار ملک بے شک انڈیا ہو پاکستان ہو آپ سب نے اپنی ذمہ داری شہری ہے جتنی بھی ہم لوگ ادھر ہیں میں ہوں یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ کام کرنے والا سٹاف ہے ہم لوگا نے آنا ہے ادھر کام کرنا ہے آپ لوگوں کی جانوں کی خاطر آپ لوگوں کے احساس کی خاطر ہم اپنے آپ کو اپنی فیملیز کو اپنی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں اور انڈیا کے حالات پھر کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اس چیز سے بچے ہوئیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اب بچے ہوئیں تو ہم آگے بھی بچے رہیں گے لوگ صاحب پنس کے اندر پاکستان کیا ایک بہت بڑا سرکاری ہسپیٹر ہے اسلام آباد کے اندر آج انہوں نے ناظرین کہہ دیا ہے کہ ہم کرونا کا کوئی پیشت نہیں لیں گے اس شرطحال کو آپ بتائیں کہ ناظرین کو میں صحیح کر رہا ہوں بلکل آپ کی بات صحیح ہے ایک پنس کے علاوہ بہت سارے آپ لوگ آپ سب کی معلومات کے لئے آپ کو صرف ایک پنس کا پتہ ہے بیٹ ہمارے جو گروپس ہوتے ہیں ان میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ تو چلیں دور کی بات ہے پرائیویٹ پہ تو ہمیں یہ ہی پتہ جی پیسہ دیا اور ہمیں سب کچھ مل جائے گا لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز نے بھی جو ایڈمیشن ضرور بند کر دی ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ انسیو سی کا جو اجلاس میں اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف جو کوویٹ پیشنٹ سے ان کے لئے اکسیجن رکھیں گے اور کلڈ ڈاکٹر فیسر جو ہمارے ہیلتھ مینسٹر ہیں ایڈوائز نہیں ہیں ان پر کوویٹ پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں تمام الیکٹیو سرجری ضرور بند کرنی پڑیں گی آپ کی آڈینس کے لئے الیکٹیو سرجریز تمام تر ہو پروسیجر ہوتے ہیں جو کے ایک پلانٹ بناوتا ہے کہ آج ہم یہ آپریشن کریں گے آج یہ کریں گے لیکن وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر خدا نہ ہستا اس طرح کی صورت ہے کہ سب کچھ کر دیا بڑے گا کوئی پیٹھا جوڑ کے ہو جائیں سرجری کے ہو جائیں گائنی کے تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس طرح کے کیسز جہاں پر جن کو ڈیلے کیا جا سکے صرف آپسیجن کو بچا لے اور سب سے اس ٹائم جو پاکستان کو ہمارے اپنوں کو ہمارے خاندانوں کو ضرورت ہے وہ ہمیں ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے میں نے اور آپ نے یہ والے ماسک لگائے ہیں یہ والا ماسک ٹھیک ہے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا لیکن یہ والا سرجری کر ماسک ہے جو آپ نے بھی پہنا ہو گئے ہم لوگ آپ کے سامنے ڈبل ڈبل پہنتے ہیں یہ ہر کو استعمال کریں مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ غم میں جب کسی کی اس طرح وفات ہوتی ہے یہ نہیں اپنے جذبات پر قابو رکھا جاتا آپ کافی رنجیتا ہوتے ہیں کمکین ہوتے ہیں لیکن اب وہ ٹائم ہے کہ اس میں بھی ہم صرف اس ماسک کا امتحان کریں کہ ماسک پہننا ہے کہ ہمارے لئے امتحان ہے بہت پھڑا لیکن ماسک نے ہماری جان بچانی ہے کیونکہ ماسک کے ذریعے ای پی پرسن جو ڈوپلیٹس ہیں یعنی جو ہم جب بولتے ہیں جو تھوک جو پارٹیکل سارے ایک دوسرے کی طرح جاتے ہیں وہ یہ جو فلٹر والے ماسک ہیں یا یہ والے ماسک ہیں کہ اس کو روٹ لیتے ہیں ٹھیکن ضروری پیغام صرف چھوٹا سے یہ ہے کہ یہ بہت ضرور ہے ماسک بہت ضرور ہے اور ہم صرف یہ بچنے کے لئے کہ انڈیا جیسے حالات ہمارے نہ ہو کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ ہمارا ہیل سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ والا برڈن جو بوجھ ہے وہ برداش کر سکتا ہے ڈوکسو آپ کا بہت شکریہ ناظرین ڈوکسو آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ لوگوں سے ملی آپ سے ہارڈ یور کے ریکیسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کرونا کی بیماری کو بلکل ایسا نہ سمجھے کہ یہ ایک صرف افواہ ہے یہ واقعی میں ہیں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا کے ویڈیوز دیکھیں اور خاص پر بی بی سی کا دیکھو بی بی سی ایک ایچھا پلیٹ فارم ہے جو پورے انٹرنیشنل یعنی کہ ایک پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کوئی غلط خبر میں نے نہیں دیکھی کہ اس پہ آئی اور وہ اس کلامی کتا کلامی کی معافی لیکن جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ڈراما ہے یہ کچھ جو بھی چیز ہے آپ صرف ایک دفعہ ان سے جا کے پوچھیں جن کا ماں بات بہن بھائی اس بیماری سے پہت ہوئے ہیں آپ ان کے سامنے جا کے یہ بات کریں تو تب آپ کو ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے حقیقت ہے بلکل آپ لوگ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نیکس ویڈیو جو ہے لوگ صاحب کے ساتھ بنائیں گے کہ کوویڈ ہونے کے بعد کیونکہ آپ ہسپیٹرز میں جگہ نہیں بچے گی تو کوویڈ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ویڈیو ہم انشاءاللہ نیکس اگلے دن طریقے بنائیں گے آپ ضرور دیکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام سرانی اور ڈاکٹر دانیال کو اجازت دیں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ علیہ وسلم